بھارت کے سخت ٹریور اور ٹروڈو نے آخر کار کیا سرینڈر بڑی خبر کے ساتھ شروعات کریں گے نمسکار آپ کے ساتھ ہمیں راجیب شرما حالستانی آتنکوادی گروہ پتونت پننو کا بڑا بیان سامنے آیا اور اس نے وہ راز کھول کر رکھ دیا جو راز اب تک راز ہی بنا ہوا تھا اس نے صاف کر دیا کناڑا کے پی ایم ٹروڈو سے میرے سیدھے رشتے ہیں بھارت کے خلاف کناڑا کے پی ایموں کو میں جانکاری دی میں نے ہماری جانکاری پر ٹروڈو نے کاروائی کی خالستانی آتنکوادی ہے گروہ پتونت پننو سکھ فور جسٹس نام کا سنگٹھن چلاتا ہے پننو لیکن کھولے عام بھارت میں دنگے بوم بلاسٹ ہتیا کان کی ہتیا کان کی طرف داری کرتا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا پڑتا ہے کہ ڈپلومیسی میں جس ایٹیکیٹ کی بات کہی جاتی ہے کناڑا کے پردھان منطری اس ایٹیکیٹ کو سمجھنے لائک نہیں رہے اور انہوں نے ایک بھگوڑے آتنکوادی کی باتوں پر زیادہ یقین کر لیا اور ایسا یقین کیا کہ اب بھز گئے ہیں جسٹن ٹروڈو سکھ فور جسٹس کا پرمکہ ہے گروہ پتونت پننو لگاتار بھارت میں آتنکوادی گھٹناؤں بلوے دنگے ہتھیار اور ایسی گھٹناؤں کا سمرتن کرتا ہے تو یہی ہے حقیقت اس کی بھارت کا دشمن ٹروڈو کا دوست اور اگر ٹروڈو کا دوست تو ٹروڈو وہی کریں گے جو ایک خالستانی آتنکی کہے گا یہاں خالستانی آتنکوادی گروہ پتونت پننو نے بڑا بیان دیا کہ جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ہمارے اچھے رشتے ہیں کناڈا کے پی ایم سے میرے رشتیدھے رشتے ہیں پننو کا قبول نامہ ایک کاروائی اس کے کہنے پری ہوئی میں تو پچھلے تین سال سے جسٹن ٹروڈو کے سمپرک میں ہوں کناڈا کے پرائم منسٹر آفیس کو بھارت سے سنبند جانکاریاں دیتا ہوں انڈین ہائی کمیشن کی خفیہ جانکاریاں میں نے دی ہیں گروہ پتونت پننو اس وقت تصویروں میں آپ کو دکھائی پڑا رہا ہے اس نے جو کچھ بھی کہا ہے جو کچھ بھی دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ میں شخص نے یہ صاف کر دیا کہ میں تو جسٹن ٹروڈو کے سمپرک میں پچھلے تین سال سے ہوں اور اس کو جانکاریاں دے رہا ہوں اس چہرہ کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے یہ چہرہ ایسا گمبیر آتنکوادی ایسا سنگین آتنکوادی ہے جس نے بھارت میں کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جسے بھارت میں سکھ سماج اور بھارت کے بہو سنکیک ہندو سماج کے بیچ نفرت پیدا کی جا سکے بلوے دنگے آتنکوادی گھٹنائیں ہو سکے سنجید شروعات میں آپ سے کروں گا ایک دیش کے پردھان منطری کو کسی کے بھی کسی بھی شخص کے بارے میں اس کی بیوروکریسی اس کا تھنک ٹینک پہلے سے سٹیک باتیں بتا کر رکھتا ہے تاکہ کوئی سٹینڈ لینے کے پہلے کم سکم سٹینڈ ایسا نہ ہو جائے جس سے واپس یوٹرن لینا مشکل ہو جائے گرپتونت پننو کے بارے میں اور اس کے دیئے گئے بیان اور اس کی کارگزاریاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک آتنکوادی سے زیادہ کچھ نہیں جس نے اپنی حرکتوں کے ذریعے بھارت میں ہر وہ فساد ہر وہ دنگا ہر وہ حرکت کرانے میں اپنی مدد کی یہاں تک کہ اس نے بھارتی پردھان منطری کی سیکیورٹی اور ان پر حملے کو لے کر بھی باتیں کہی ہوئی ہیں کہ جسٹن ٹوڈو یہ جانتے نہیں تھے اور اگر جسٹن ٹوڈو نے اس کی بات پر یقین کر کے بیان دے دیا تو بھارت کا ودیش منطرالہ کہاں سے غلط ہے کہ بھارت اور کنیڈا کے سممند اگر آج لو پر ہیں تو اس کی ذمہ دار جسٹن ٹوڈو ہیں جی جی راجیو جی بلکل اسپسٹ ہے کہ جسٹن ٹوڈو کنیڈا کے پردھان منطری نے اپنے چھدر سنکیر رانیتک سوارتھوں کی صدیقے لیے انہوں نے بھارت اور کنیڈا جیسے بڑے سممندوں کو داؤں پر لگا دیا ہے اور جسٹن ٹوڈو کی جو سرکار ہے وہ آلکمت کی سرکار ہے ہم جانتے ہیں اور جسٹن ٹوڈو کی سرکار چل رہی تھی اس کو یہ نیو ڈیموکریٹک پارٹی نامہ کے جو خالصتان جو سمرتک جو آتنکی آتیوادی پردھو ہیں ان کے سمرتن سے چل رہی تھی حالانکہ اس نے بھی اب اتنا سمرتن واپس لے لیا ہے لیکن وہ جو نیو ڈیموکریٹک پارٹی ہے جب بھی کبھی کوئی عوشواث پرستاو استعادی آتا ہے تو اس کو ابھی بھی وہ جسٹن ٹوڈو کو سپورٹ کرتی ہے تو اس طریقے کے جو خالصتانی آتیوادی آتنکوادی جو طاقتوں کو لگاتا جسٹن ٹوڈو نے اپیچ کرنے کا کارے کیا ہے تاکہ ان کی سرکار کو ان کا سمرتن ملتا رہے ان کی جو سرکار ہے وہ چلتی رہے لیکن اس پرکریہ میں انہوں نے آتنکواد کو آتیواد کو بڑھاوا دینے کا کارے کیا ہے اور یہ جو کارے ہیں یہ کرنیڈا کے راستری پرچھا کے ہیتوں کے کھلاو بھی ہے بھارت اور کرینڈا کے سمبندوں کو جائر ہے کہ اس نے بہت ہی سیویرلی ڈیمیج کیا ہے ساتھی ساتھ جو وشن میں آتنکواد کے لڑائی چل رہی ہے اس کو بھی انہوں نے کمجور کرنے کا کارے کیا ہے اور آلٹیمیٹلی جو ہے راجیو جی میں اس پر شروع سے کہنا چاہتا ہوں اس کا جو خامیاجہ ہے وہ جسٹن ٹوڈو اور ان کے لیبرال پارٹی کو بھگتنا پڑے گا جسٹن ٹوڈو کی اپنی سویم کی جو چھوی ہے وہ بہت ہی پرحابیت ہوئی ہے نکاراتمک ٹروپ سے ہوئی ہے ڈینٹیٹ ہوئی ہے ان کے جو انہوں نے قواعد کی کہ ایک کسی بیٹی نے آ کے کہہ دیا اور جس طریقے کی ریپورٹ سامنے آ رہی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو آتنکی گرپتون سنگھ پننو ہے یہ لگاتار ان کے کاریالے کے سمپر نہیں اب تو ان کا یہ بھی کہنا ہے سنجیف سر اب تو ان کا یہ بھی بیان سامنے آیا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے ہم نے تو بس کہہ دیا کیا کوئی کنٹری کسی دیش کا راسترہ دھیاکش پردھان منتری کیول یوں ہی کسی بات کو کہہ دیتا ہے تو اتنا بڑا جو ڈیمیج ہوا ہے اس کے لیے اگر انہیں ذمہ دار ٹھہرا جائے تو غلط کیسے کہا جائے گا بلکل اس کے لیے بلکل جسٹنٹوڈو ذمہ دار ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ آپ پریپاکتو ہے آنوچت ہے میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں ایک بار میرے درشک سن لیں پچھلی بار آواز صاف نہیں آ پائی تھی گروہ پتونت پننو وہ آتنکوادی جو بھگوڑا ہے وہ آتنکوادی جو کناڈا کے پی ایم کو بریف کرتا ہے وہ آتنکوادی جس کی بریفنگ پر کناڈا کا پی ایم دو دیشوں کے سمبندوں کو تہس نہس کر دیتا ہے کیا کہہ رہا ہے سنیے Six for Justice have been communicating with the Prime Minister's office for the last two to three years detailing all the spy network Six for Justice have been communicating with the Prime Minister's office for the last two to three years detailing all the spy network Six for Justice پچھلے دو تین سال سے Prime Minister's office کے ٹچ پہ ہیں حالانکہ جسٹن ٹرودو نے اب تک اس ویقار نہیں کیا لیکن بڑی خبر یہ کہ کناڈا میں آپ وپخش کے نشانے پر پی ایم جسٹن ٹرودو آ گئے ہیں وپخشی پارٹی کے نیتہ پی ایرے پولی ایور نے حملہ بولا چین کے دخل پر چپ کیوں ہیں ٹرودو پی ایرے پولی ایور نے کہا کیونکہ تباہ کر رہا ہے ٹرودو اپنی ویدیش نیتی کو تباہ کر رہا ہے ٹرودو بھارت کے ساتھ سمبندوں کو تباہ کر رہا ہے ٹرودو بھاوشی میں بننے والے کسی بھی ایسے سمیکن کو جس سے کناڈا فائدہ اٹھا سکتا تھا میرے ساتھ منان دویدی اس وقت جڑے ہوئے ہیں منان جی گرپتونت پننو صاف کہہ رہا ہے کہ ہم دو تین سال سے پی ایم آفیس کے ٹچ میں ہیں اور انہیں بریف کر رہے ہیں ایک آتنکوادی ایک بھگوڑا اگر کسی دیش کے پرائیم منسٹر کو بریف کر رہا ہے تو اس پرائیم منسٹر ایک کناڈا کے پی ایم او کا اسطر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آخر اس کا اسطر اس کا لیول کیا ہو گیا ہے لیکن کیا جسٹین ٹرودو اپنے یہاں کی راجنیتی الیکشن جیتنے کے لیے اتنے لو پر جا سکتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سمبندوں کو تباہ کرنے یا تلانجلی دینے تک پہنچ جائیں اور یہ کیا ان کے لیے ایک فائدہ کا سودا بھی نظر آ رہا ہے یا پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ کس دن میں اگر میں الیکشن جیتا ہوں تو سب ٹھیک کرلوں گا جی میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جسٹین ٹرودو ہیں جب پھر خالستان کی بات کرتے ہیں آتنگواد اور الگاہ واد ریڈیکلائیزیشن کی بات کرتے ہیں اور بھارت کو اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کیو بیک بھی ایک فرنچ کولونیل اینٹیٹی ہے ایک ٹویلائٹ زون کی طرح کیو بیک بھی ہے کینیڈا میں اور اس پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اتیاز کے پننے پرٹنا ہمارے لیے مجبوری ہے 1867 میں کیو بیک کانفردرشن اف کینیڈا بنایا گیا تھا اور اس کے بات سے لے کر کئی ایکٹ آیا آجاد کینیڈا میں بھی جب کینیڈا ایک طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ نیشن سٹیٹ بن کے ساب نے اوبرا تو اس سمیں سے لے کر کئی راشتہ ایسے ہیں جو پوری طریقے سے کیو بیک کے سپریٹس مومنٹ کو ابھی ابھی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ جو کیو بیک کے جو ناغرک ہیں یہ شاید 1.4 to 1.7% of the total population of Canada ہے اور یہ فرنچ اوریجن کے ہیں تو اگر جب وہ بھارت کو ٹوڑو بلین کر رہے ہیں اور اگر بھارت اپنے ٹیررریسٹ کو جو کی شاید ان کے لیے فریڈم فائٹر ہے جب جا کر ان کے ساتھ ان کو ایکسٹرڈائٹ کرنے کی بات کرتا کرتا بھارت تھگ گیا اس کے بابیود بھی ان کو دیکھنا چاہیے جیسے کیو بیک کے لوگوں کو انسرجینٹ اور سپریٹریسٹ مانا جاتا ہے بیسے ہی بھارت میں جو خالستان کے آئیڈیا کے پرورتک ہیں جو ڈیسپورا میں ہیں کینیڈا میں اور یو ایس میں ان کو بھی روکا جانا مطلب آپ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ ٹیٹ فور ٹیٹ شٹے شاتھیم سماچریت جو کنیڈا کر رہا ہے وہ بھارت کو کرنے کی ضرورت ہے تب ہی کنیڈا کے سر ٹھیک لائن پر آپ آئیں گے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت کی سکتی کے بعد کنیڈا ای پی ایم کے سر بدل گئے ہیں فورن انٹرفیرنس کمیشن میں ٹرودو نے سچ قبول لیا آئیوک کے سامنے بھارت پر لگائے آروپ پر بولے ٹرودو معاملہ اٹھاتے وقت بھارت کے خلاف ساکشن نہیں تھے ٹرودو نے کہا بھارت کو کوئی ثبوت نہیں دیے صرف جانکاری ساجہ کی نرجر کیس میں کنیڈا کے پاس کوئی پکتہ ثبوت نہیں تھے آروپ لگتے وقت نہیں تھے بھارت کے خلاف ثبوت نرجر کی حتیہ معاملے میں پکتہ ثبوت نہیں تھے بھارت کو پکتہ ثبوت نئی مہیا کروائے جسٹن ٹرودو تو پکتہ Finally پاکتہYou چونے hustle پیچھ روز کروائی تو ny faster 歹プ ے ٹھھٹھ س dramatها ne کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس خفیہ جانکاری تھی لیکن ثبوت کے نام پر ہمارے پاس نل بٹے سناٹا تھا سنجیب سر ثبوت کوئی نہیں بھارت نے لگاتار کہا کناڑا نے کوئی ثبوت نہیں دیے کناڑا نے دنیا میں ڈھول پیٹ دیا کہ اس طریقے کی استطیق ہے اب بھارت کو کیا کرنا چاہیے یہ ایر ریورسبل پروسس ہے ایسا نہیں کہ بھارت کی شوی پورے وشو میں بگاڑ دیں اور اس کے بعد آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں ہمارے پاس اس وقت تو ثبوت نہیں تھے ہم اب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جانچ کیجئے آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ جانچ کر کے ہمارا صحیح کریں آپ نے بینا آدھار کے سب کچھ کر لیا اور اب آگے اگر وقت آئے گا تو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم تو جانچ کی بات کر رہے تھے کیا بھارت کو پورا بدلہ لینے کا حق ہے سممندھ توڑنے کا حق ہے ان کے پورے ہائی کمیشن کو باہر بھیجنے اور بھارت کو اپنے پورے فورین سروس کے لوگوں کو واپس بلانے کا حق ہے کیا ایسا ہونا چاہیے دیکھیں راجیو جی بھارت اور کینیڈا کے جو سممندھ ہیں وہ بہت ہی گہرے ہیں پرگاڑ ہیں دونوں ہی لوگتانتریک راستر ہیں اور ہمارا بشال ڈائسپورا کینیڈا میں ہے جس میں کہ آٹھ لاکھ سکھ بھائی بہن بھی ہیں اور انیک بڑی سنخیہ میں جو ہمارے جو اسٹوڈینٹ ہیں وہ آن پہ پڑھتے ہیں انیک انسٹویشنز پہ اور بھارت اور کینیڈا کے جو سممندھ ہیں وہ بنے رہیں اور یہ سممندھ آگے بڑھیں بھارت تو یہی چاہے گا لیکن ورطوال سمیہ میں جو کینیڈا کی جسٹین چوڑوں کی سرکار ہے اس نے اپنی آپ پرپک ہوتا اور دور در سیتا اور انوچیت ان کے جو اسٹیپس ہیں اور انمیچیور جو اسٹیپس ہیں اس کی وجہ سے ان سممندھوں میں تناؤ پیدا کر دیا ہے اور میرا ایسا ماننا ہے راجیو جی کہ بھارت اور کینیڈا کے سممندھوں میں کوئی ایک بیٹی یا کوئی ایک دل تناؤ تو جرور پیدا کر سکتا ہے لیکن ان سممندھوں کی جو نیو ہے اس کا گہرا فاؤنڈیشن نے اس کو ہلا نہیں سکتا اور یہ جو سممندھ ہے وشو کے دو بڑے لوگتانتی راشتوں کی بیش کے سممندھ ہے بھارت کا جو ایک وشال جو بھارت کی جو بزنس کمیونیٹی ہے وہاں پر اپنا دیاپار بھی کرتی ہے چھاتر پڑھائی کرتے ہیں اور انیک بھارتی لوگوں کے ایک بڑی سنکھیا میں وہاں پر سممندھ ہے رشتیدار رہتے ہیں اور جائد ہے کہ ہمارے دیاسپوریک لینکیج ہے جو پیپل ٹو پیپل جو کنیکٹ ہے وہ بہت گہرا ہے اور اس کو تھوڑا نہیں جاتا جسٹین ٹوڈو نے جو کچھ کیا ہے راجیو جی یہ اپنے سنکین راجنیتی سوارتھوں کے لیے کیا ہے لیکن میں یہ کہنا آور سے چاہوں گا کیا اپنے سنکین راجنیتی سوارتھوں کے لیے انٹرنیشنل لیلیشنز کو بھگاڑا جا سکتا ہے اس کا مطلب ان کا آئیکیو اور ان کا فورن جو ڈپلومیسٹک ان کی سوچ ہے وہ بہت نم نستر کی ہے میں بڑی خبر کا رکھ کر رہا ہوں پھر آگے بات کرتے ہیں کناڑا کے پی ایم کے قبول نامے پر اب بھارت نے پلٹوار کیا فورن نیسٹری نے ٹروڈو کو کھری کھوٹی سنائی ہے کناڑا کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا ودیش منتوالے نے کہا ہے بھارت کناڑا کے رشتوں میں کھٹاس کی وجہ کیول اور کیول ٹروڈو ہیں ٹروڈو کی پول کھلی مانا بھارت کو نہیں دیے ثبوت ٹروڈو نے بھارتی راجنیوں کو پر بے بنیاد آروپ لگائے آدھی ادھوری جانکاری کے آدھار پر ٹروڈو نے الیکشن جیتنے کے لیے ساری حرکتیں کی لیکن ٹروڈو کے آروپ کیا ہے اور بھارت کا جواب کیا ہے ٹروڈو کا کل کا بیان وہی جو ہم لگاتار کہتے رہے ہیں بھارتی راجنائیکوں کے خلاف کناڑا نے کوئی ثبوت نہیں دیا ٹروڈو نے سوکار کیا کہ صرف جانکاری تھی ثبوت نہیں تھی بھارت کناڑا سنبندوں کے نقصان کے لیے صرف ٹروڈو ذمہ دار ہیں ٹروڈو کے سبھی آروپ بے تکے اور خاص مقصد کے تحت لگائے گئے ہیں جس میں سب سے بڑا مقصد چناووں کو جیتنا بھارتی امول کے لوگ جو اب وہاں پر کناڑا کے ناغرک بن گئے ہیں خاص طور پر وہ جو خالستان کی وہاں باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو وہاں پر بھارت کے جھنڈے کے ساتھ بے عدبی کرتے ہیں وہ لوگ جو بھارت کے خلاف بولتے ہیں وہ لوگ جنہیں کناڑا کی سرکار آشرے دیتی ہے کھانا دیتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے ان کے اشارے پر ٹروڈو ایسی بکواس کرتے ہیں سنجیف شواستو جی میرے ساتھ لگاتا جڑے ہوئے ہیں منندویدی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت اب بھارت کے رسپونس کے بعد کیا بچتا ہے ٹروڈو کے پاس کیا کناڑا سرکار معاملے کو طول دے گی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ معاملے کو سلٹانے کی کوشش کرے گی میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انٹرنلٹ ڈومیسٹک کنڈیشنز ہیں راجنہتک سمیقرن کچھ ایسے ہیں جن کو لے کر وہاں کے جو پرین میریسٹر ٹوڈو ہیں بری طریقے سے وہاں کے راجنہتک جنجاوات میں وہ فسے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک ٹیرریسٹ جو جیسے پرنون ہوئے اور جیسے نیجر کا خاتمہ کیا گیا اور اب حرم پریر سنگھ جو ایک ٹائم پر جو ڈی پی کے لیڈر ہے اور انہوں نے سپورٹ دے رکھا تھا اپنا کوئیلیشن میں لیبرال پارٹی جو ٹوڈو کی پارٹی ہے اس کو سپورٹ دے رکھا تھا اس کو سپورٹ ہٹا دیا سپورٹ واپس لے لیا تھا پچھلے پاس ایک آت ستہ سے اور اس کے باب یود بھی جب یہ کینیڈا اور پننون کا ماملہ ایک بار پھر سرکیوں میں آیا تو سپورٹ تو نہیں دیا ہے ڈی پی نے حرم پریر سنگھ کی پارٹی نے پر انہوں نے ٹوڈو کے لیے سپورٹ جاہل کیا ہے پننون کا مسئلے میں تو یہ ایک بہت بڑی ساجش ہے ایک انٹرنیشنل ڈیپ انٹر سٹیک لیکن بڑا سوال منہ جی یہاں پر یہ بھی ہے کہ امریکہ بھی چلیے بھارت کی راجنیتی کا روک کرتے ہیں اس وقت بڑی خبر سامنے آئی جہاں کناڑا ویوات پر کانگریس نے تا جائرام بولے سرکار اس مسئلے پر اپنا روک صاف کرے سرکار ویپکشی سانسو دو کا وشواس لے بھارت کا موسٹ وانٹیڈ ہے چلیے بھارت کناڑا ویوات کی بات کر لیتے ہیں کانگریس نے بیان دیا کناڑا کے آروپ پر کئی دیشوں کا سمرتن بھارت کے ویشوک پرتشتہ کو دھومل کرنے کی کوشش ہے آروپ برانڈ انڈیا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے دیش کی چھوی اس وقت پر اس وقت گمبیر سوال اٹھ رہے ہیں یہ کانگریس کہہ رہی ہے ویپکش کو اس مسئلے کی پوری جانکاری ہونی چاہیے دونوں صدن میں سرکار ویپکشی سانسو دو کو وشواس ملے ویدیش نیتی پر ویپکش کا سعیوگ ضروری کناڑا ویوات پر صدن میں چرچہ ہو پردھان منتری سمدھے پر سپسٹ اور ٹھوس رکھ اپنائیں راستے سورکشا اور ویدیش نیتی پر دیش کا ایک ہونا ضروری ہے ایسا کانگریس کہہ رہی ہے چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف منان جی اپنا باہ اپنے جواب پورا کریں ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے ایک طریقے کا سب نیشنل اور انٹی نیشنل ایکو سسٹم ہے جو ویشور میں کام کرتا ہے بریڈین میں کام کرتا ہے اور سب سے بڑا اگرام تو یہ ہے کہ جو بات چیز یہ سامنے آئے گی جو فائیو آئیز انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ ایک سندھی ہے وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کے میمبرز ہیں بریڈین نیوزیلینڈ آسٹریلیا اور یوکے اور جنائٹی سیٹس آف امیریکا تو ٹروڈو نے بھی بڑی چالا کی چلی بڑا بڑا ہی کلیور موو انہوں نے کھیلا اور انہوں نے بریڈین کے جو پردان منتری ہیں کائیس ٹرامر ان سے بات کی اور کائیس ٹرامر نے تھوڑا بیلینسنگ ایکٹ رکھا اور بولا کہ جو انٹیلیجنس اور ایویڈنس کے روپ میں جو کوپریشن کنیڈا چاہتا ہے وہ بھارت کرے اور پر اس میں امریکہ کے میتھیو میلر جو وہاں کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن ہے انہوں نے تو بلکل بھی بھارت کے اوپر دیا نہیں بکشی اور انہوں نے پوری طریقے سے سٹرکلی یہ بولا یہ امریکہ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ بھارت کوپریٹ نہیں کر رہا ہے انویسٹیگیشن اور ایویڈنس کے کانٹیکس میں کینیڈا کے ساتھ اور اسے یہ کرنا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں بھارت کو کوپریٹ کرتے ہوئے لیکنہ امریکہ ایسا کیوں نہیں کہہ رہا اس کے پیچھے بھی سمجھنا ہے کیونکہ امریکہ کے دبابوں کے باوجود بڑی خبر سامنے ہے بھارت کی پھٹکار کے بعد کناڑا کے پردان منطری جسٹن ٹروڈو نے گڑ گلاتے ہوئے اپنے بیان سے وہ مکر گئے ٹروڈو نے کہا کناڑا کی دھرتی پر خالستانی آتنکوادی ہردیپ سنگھ نجر کی ہتیا کے سمبند میں بھارت کو ٹھوز ثبوت نہیں دیے گئے ہیں پوری رپورٹ دیکھئے بھارت کو لے کر اکثر انرگل بے تکے بے بونیاد بیان دینے والے جسٹن ٹروڈو کی ہیکڑی پھر نکل گئی جسٹن ٹروڈو کے سر بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں اب تک بھارت کے خلاف زہر اگلنے والے ٹروڈو آخر کار گھٹنوں کے بل آ ہی گئے اپنے جھوڑ کو سچ ثابت کرنے کی چال خود پر بھاری پڑ گئی بھارت کی پھٹکار کے بعد ٹروڈو نے سچ کو قبول لیا اور انہوں نے کہا کی فورین انٹرفیرنس کمیشن میں ٹروڈو نے قبولا سچ ماملہ اٹھاتے وقت بھارت کے خلاف ساکش نہیں تھے بھارت کو کوئی سبوت نہیں دیے صرف جانکاری ساجہ کی نجر کیس میں کناڑا کے پاس نہیں تھے کوئی پختہ سبوت درسل آتنگکبادی ہردیف سنگ نجر کی ہتیا کے سمبند میں جانچ کو لے کر کناڑا کے پردھان منتی جسٹین ٹروڈو نے کہا تھا کی خالستانی نجر کی ہتیا کے پیچھے بھارتی ایجنٹوں کا ہاتھ ہے جس پر بھارت نے کڑا ایتراز جتایا تھا